وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک تھا سنیارہ جوہری وہ پچھلے زمانے میں پاکستان کی تقسیم سے پہلے وہ آیا ممبائی سے لاہور آیا جب وہ ممبائی سے لاہور آیا سنیارہ تھا اس کے پاس کچھ قیمتی موتی تھے اب اس نے ایک مجلس میں وہ موتی دکھایا اور ایک موتی جب اس نے دکھایا نا اس نے کہا یہ شب افروض ہے یہ رات کو چمکتا ہے یہ رات کو روشن رہتا ہے جب اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ موتی جو ہے یہ روشن ہو جاتا ہے اسی مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا تھا ایک ڈاکو بیٹھا تھا اس نے جب دیکھا نا اس کا دل آ گیا اب جب وہ جوہری سامان اس نے جب اکٹھا کیا اور جانے لگا مجلس برخاص تو ہر کوئی اٹھ کر جانے لگا وہ چور جو ہے وہ جوہری کے قریب آیا اور کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں فرمائے میں بمبائی جا رہا ہوں تو وہ چور کہنے لگا حسن اتفاق حضرت کیا خوش قسمتی میں بھی وہیں جا رہا اب حالہ کے چور تھا اس نے کہا جی میں نے بھی وہیں جانا ہے تو ہم پھر اکٹھے چلتے ہیں جوہری نے کہا ٹھیک ہے جی جوہری سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے ڈاکو اس کی نیت میں فطور ہے تو اب وہ چلنے لگ گئے دن بر سفر رہا رات کے جب وقت آیا تو اب جب ایک جگہ انہوں نے قیام کیا سونے کی جو جگہ تھی تو اب رات کا وقت تھا واسکٹ نکالی جوہری نے بھی اس ڈاکو نے بھی اور ایک جگہ لٹکا دی اب جوہری نے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈاکو ہے آنکھ بچا کر وہ جو موٹی اس کی جیب میں اس کی واسکٹ میں تھا وہاں سے نکال کر اس چور کی واسکٹ میں رکھ دیا اور سو گیا آرام سے اب یہ چور بداہر تو سویا لیکن اٹھ گیا یہ رات پر جب اٹھا نا پھر اس کی وہ واسکٹ اس کی جتنی بھی سامان تھے وہ سارا ٹٹولنے لگ گیا کہ موٹی ملے اور میں پاؤں اور نکلوں لیکن پوری رات وہ ڈھونکتا رہ گیا کہاں موٹی موٹی تو نظر ہی نہیں آیا تو صبح جب ہوئی ناستے کے لیے بیٹھے تو وہ چور کہنے لگا جی حضرت وہ اوپڑے موٹی کی چمک سمک کی باتیں کرتے تھے تو موٹی تو کئی نظر نہیں آیا فرمین نہیں ابھی تو تھا میرے پاس وہ حضرت وہ جب جوہری صبح اٹھا آنکھ بچا کر اس کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا اس نے کہا بھی تو تھا میرے پاس وہ نکال کر سامنے رکھ دیا چور بڑا حیران کہ یہ کیا اب پھر رات آئی اس نے کہا چلو آج رات دیکھتے آج نہیں جانے لگا پھر جب سونے لگے جوہری نے پھر آنکھ بچا کر جو ہے وہ موٹی اپنی جیب سے نکال کر اس کی واسکٹ میں رکھ دیا اور پھر یہ آ کر سو گیا اب ڈاکو پھر شروع ہوا پھر اس کی واسکٹ اس کی جیبیں ٹٹولتا رہ گیا لیکن کہاں کہیں نہیں ملا پھر جب صبح آئی ناشتے کے لیے بیٹھے وہ حضرت وہ آپ کی موٹی کی چمک سپا گیا فرمایا ابھی تو تھا میرے پاس وہ جیب سے نکالا اور دکھا دیا تیسری رات جب آئی اب اس نے ڈاکو نے کہا اب ہو نہ ہو کہ اب میں چاہے اس کو جگانہ بھی پڑ جائے اس کی جیب کی تلاشی لینی پڑ جائے اس کی بغل کو دیکھنا لگ جائے فرمایا کہ ہر چیز میں دیکھوں گا ٹٹولوں گا اب رات جب ہوئی پھر تیسری رات پھر جوہری نے آنکھ بچا کر وہ اپنی ٹیپک سے نکال کر اس کی ٹیپک میں ڈال دیا اور پھر وہ آرام سے سو گیا اب یہ چور آیا اس کے بدن کو کبھی ادھر پھیرتا کبھی ادھر پھیرتا کبھی بغل میں ہاتھ پھیرتا کبھی کہاں یہ آرام سے مست ہو کر سویا ہوا ہے کہ میرا موٹی محفوظ ہے اب جب صبح ہوئی نہ تیسری صبح تو اس نے کہا بھی وہ آپ کا موٹی اس نے کہا یہ موٹی سامنے رکھ دی اب جوہری نے تو ڈاکو نے کہا کہ حضرت اب بات سیدھی سی ہے میں آپ کا کوئی ہمسفر نہیں تھا میں کوئی بمبائی نہیں جا رہا میں تو تھا ایک ڈاکو میں آیا تھا اس موٹی کی تلاش میں جو تھا شب افروض میں نے تھا اس کو ڈھونڈنا اس کو لینا اور اس کے بعد چلا جانا تھا لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے آپ تو میرے بھی آپ مجھے ذرا بتائیے وہ موٹی کہاں رکھا کرتے تھے آپ ذرا غور کی دیئے وہ جوہری جو سمجھدار تھا اس نے کہا صاحب دوسروں کی جیبیں ٹٹولتا رہ گیا اپنی جیب کو ٹٹولا ہی نہیں اپنی جیب کو دیکھا ہی نہیں ارے جو تو دوسری کی جیب میں دیکھ رہا تھا کاش کہ اپنی جیب میں بھی دیکھتا تو تجھے وہ حقیقت مل جاتی تیرا مقصد تیرا مطلوب حاصل ہو جاتا نہ مسجد ویچ نہ مندر ویچ لب یار نو اپنے اندر ویچ فر بابا بلے شاہ نے کمال کر دیا فر میں رب رب کر دے بڑے ہو گے ملنا پندت سارے رب دا خوج قرآنہ لبا سجدے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وسطہ ویچ قرآن اچھا رے بلے شاہ رب اونو ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے ملسی